موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب کی فیملی اسی طرح خوش اور آباد رہے تو آج تو آج اگین ہم بی آٹی کا سفر کر رہے ہیں میشال نے کافی دنوں سے فرمائش کی تھی کہ بی آٹی کا سفر کرنا ہے بی آٹی میں یہ ہے کہ سفر کرنا بہت اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بچے ہوں تو آپ کو بچوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو اسی لئے لوکل ٹرانسپورٹ پہ ذرا پرابلم سا ہوتا ہے تو میشال کافی دنوں سے زد کر رہی تھی تو آج ہم نے سوچا کہ بس چھوٹا سا ایک شورٹ ٹرپ کرتے ہیں میشال کو صرف بی آٹی بس میں بیٹھنا تھا کہیں اترنا نہیں تھا تو اسی لئے ہم نے سوچا کہ بس حیات آباد سے جو بالکل مال آف حیات آباد تک ایک بس جاتی ہے وہاں سے پھر آپ کو باقی بسز لینی ہوتی ہیں تو صرف ہم مال آف حیات آباد تک گئے صرف حیات آباد گھوم پھر کے واپس آگئے تو یہ ہے کہ بچے خوش ہو گئے اور ہم جو ہے تو ہمارا مائنڈ بھی فریش ہو گیا کیونکہ ظاہر ہے کہیں آنے جانے سے انسان کافی موڈ اس کا جو ہے تو خوشگوار ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ اس بس سے بہت آسانی ہو گئی ہے سارے لوگ اسی میں سفر کرتے ہیں اور کافی جو ہے تو آسانی آسانی سے سب کچھ ٹرائول آسان ہو گیا ہے یہ ویو جو اوپر بریج سے ہے یہ تو بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی مزہ آیا ہمیں یہ جو سٹاپ ہے اسے مول آف ہیت آباد کہتے ہیں یہاں پہ ساری بسز رکھتی ہیں اور ٹرمینل پہ سب لوگ آتے ہیں اور پھر الگ بسز لیتے ہیں تو ہم نے واپسی ہیت آباد واپسی کی بس لے لی تو اس میں ہم پھر واپس جا رہے ہیں بس مقصد یہ تھا کہ بچوں کو ایک چکر لگوانا تھا تو ان کو صرف بس میں بٹنا تھا بیسٹی نیشن کی ان کو فکر نہیں تھی کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے حالانکہ ہم نے رستے میں اس کو مشال کو آپشنز دیئے کہ باغیں ناران اترتے ہیں تاتا راپارک یا کہیں اترتے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے صرف ٹریول کرنا ہے تو یہ ہے کہ بچوں کی اپنی اپنی پاہشیں ہوتی ہیں تو بس ان کو پورا کر لینا چاہیے بس یہ بھی اچھا تھا کیونکہ کل اس کا پیپر ہے تو تو ریویشن وغیرہ تو اس نے کی ہے لیکن میں چاہتی تھی کہ فیزیکلی وہ زیادہ نہ تھکے بس بس میں بیٹھ کے آگئی تو اتنا تھکی نہیں تو واپس آنے کے بعد ریویشن کر لے گی تو بس اچھا ہے خوش ہو گئے بچے تو رستے میں بچوں نے خوب انجوئی کیا اور پھر ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں گھر کے پاس جو پارک ہے تو وہاں لے کے چلو تو بس پھر وہاں لے کے چلے گئے وہاں تک پہنچتے پہنچتے بس شام ہو گئی کیونکہ ہم کافی لیٹ نکلے تھے ساڑھے پانچ تو ہم گھر سے نکلے تھے اور آج کل تو شام کی آزانیں جلدی ہو جاتی ہیں موسم چینج ہو رہا ہے تو ٹائم چینج ہو رہا ہے اور موسم تو یہ ہے کہ ابھی ونٹر سٹارٹ ہو ہی جائے گی ایک مہینے میں لیکن گرمی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی لے رہی ہم باہر گئے تو اتنے پسینے ہمیں آئے اتنے پسینے کے صحیح ہمارے جو سارے ماسک تھے وہ گیلے ہو گئے تو بس ہم جو ہے تو گھر کے پاس جو پارک تھا وہاں آ گئے اور بچوں نے یہاں پہ پھر پارٹی کی جیوس اور بسکٹس وغیر اپنے ساتھ لے کے گئے تھے تو بس وہی کھا لیے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اگر اچھی لگ رہی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا پسند ہے آپ کو تو میں وہ ٹاپکس جو ہے تو ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی